السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اے ماشاءاللہ اے تین سال دا سی تین سال دا میں اتھے گجرہ والے گیا تھی اے نا کھیڑ دا سی پیار تھی اے سیرتے پیار میں دیتا تھی اے ابو جی فرمان لگے تھی اے نانا جان اے دھلی دعا کرو تھی میں آکھا اے چونج منو دس دیئے کہ اے بڑا بڑا خطیب اللہ بڑائے گا تین سال دا میں جو چکیا میں جو اتا کر کے نا تو میں کہا اللہ سننے انو خطیب بڑا ہے اللہ نے بڑا ہے ماشاءاللہ بس ٹھیک دعا کرو اللہ مزید دین دا خادم بڑائے تو تھوڑی جی واہ جو ایک کو جی نہیں کھول دی تھوڑی جی نحمد وہو انسلی الارسولِ کریم اما بعد فاؤز باللہ السمیع العلیم بس بس من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لائن شکرتم لازیدنکم سٹھیارا جڑ ہے نا سٹھیارا پتہ نہیں یہ نہ دا کیڑا عمل اللہ نو پسان دے کہ مولوی اینج جائے اینج جائے اینج جائے وہ پرتگے ایتھے یوں اینج جلسے اور اتنیا کانفرنسہ کہ مینے بعد دس دن بعد پندرہ دن بعد بھی دن بعد پروگرامی پروگرام انت سے سنکے خوش ہو جو گے کہ کل سید سبتین شاہ صاحب حفظہ اللہ تعالی کل مکہ تل مکرمہ اور مدینہ تل منورہ تم واپس پاکستان آئے نے کل اور میں کل مکہ تل مکرمہ مدینہ تل منورہ جا رہا بے کھو رابدی رحم تھا تھی جیڑا مکہ مدینہ کل جا رہا ہے اوہ آج سٹھیارے موجود ہیں جیڑا کل آیا ہے انہیں باران ہوئے تھے آ جانے کہ آوار با تیریاں شانہ مہد حرانہ دے لے کر دا ہے کہ یا اللہ سٹھیارے بیچ ائرپورٹ بنا دے ایک جہاز بھی چو مولوی نکلن اوہ خطاب کرن اور دوسرا جہاز اتردہ ہوئے تیسرا جہاز جا رہے ہوئے چوتھا جہاز اتردہ ہوئے آکے قرآن و حدیث بیان اندھر ہوئے شیخ عدری صاحب حفظہ اللہ دعا کرو اللہ عنہ دیس جنگی دراز کرے حضرت مولانا راشد محمدی صاحب ماشاءاللہ کیسے توانو اللہ پاک نے خطیب بھی محبت اور پیار والے دیتے نے مولانا محمد منشاہ تحیدی صاحب حفظہ اللہ تعالی انہ دے چھوٹے پائی دی شادی ہے موسیٰ یوسف صاحب تے وہاں جے انا خوش سی انا خوش سی میں کہا حاصل ہے جیڑا کوئی دو دے نہ سکھیں یہ بڑی بڑی زمہ داری یہ ماننا بھائی لوگ سمجھ دینے کہ میں مطلب بیعہ کر آلے آئے تے ماز میری شادی ہوگئی زمہ داریاں بات جاندیاں ہیں اور بندے نو زمہ داری دا احساس ہی ہوتے ہوتے ہیں جدو ہوتے ہوتے کوئی زمہ داری پہ جائے تو دوستو اور عزیزو اور بسرگو دعا کرنی ہے بہت زیادہ دعا کرنی ہے اللہ پاک سارے انو اپنے دین تے قائم رکھے میرا اج اتحاضر ہوندہ مقصد یہ ہے دوستانے کیا تو سارے عمرت کل چلے جانا تھے ایک دن پہلے آجو میں آرہا سٹھ آرہا اللہ پاک دی رحمت یہ ہو جائیے محلو ابتدستار باجوا صاحب دعا یہ جدی کر گئے نے اور ایک کمیں دیئے تو انو ات دعاوہ کلے بے کے کتے راہ دے پیشلے اسے دعاوہ دے گئے نے کہ یا اللہ اس مسجد ایران کا لگیاں رہن اس مسجد ای فضل اندھا روے اس پینڈ تے کرم اندھا روے اس پینڈ تے رحمتا برسدیاں رہن اس پینڈ تے اندر رحمتا برکتاں دا دھیرا اور تیرے فضل و کرم دا بسیرا روے تو سی ایک دعا کر دیو ہاں اللہ مولانا عبدالستار باجوا صاحب رحمت اللہ علیہ و اللہ جنت الفردوس اطاف اللہ عنہ دے کبرن و منور فرما دے جیڑانا اللہ دا شکریہ ادا کرنا یہ بہت بڑی بات ہندی میں تو انہیں تھے کہ گال سنا ہوا تسی گال سن کے بڑے خوش ہوگئے گال سنا کہنے لڑا پتہ کیڑ ہے کہنے لڑا سیکھے مسلمان بھی نہیں تو قسمیں گال کیڑی ودیہ کرے اور گال ویال ویکھنا چاہی دا ہے پاہ میں گال عیسائی کرے یہودی کرے سیکھ کرے ہندو کرے موار گال ویال ویکھو کے گال کیڑی کرے گال سچی مننی چاہی دی ہے پتہ کی کہنے دا ہے کہنے دا ہے راب جوڑی وچ نیمتاں کی میں پاؤ دجے آواز تے جو توم تھا پال دے ہنے شورت دجے دی وے کے سڑن جیڑے کیڑے مونال شورتاں پال دے جیڑی میں گال کارنا میں سمجھ ہوں دی جی گال بڑی کمال جی ہے سیکھ جے کرنا لاکس میں کمال دی گا شورت دجے دی وے کے سڑن جیڑے کیڑے مونال شورتاں پال دے نے کار آئی بہو نوں پوچھ دے نئی کار آئی نوں نوں پوچھ دے نئی تے کارتیاں دے صوبتاں پال دے نے کارتی جم میں تے برا منان کئی سوڑیاں بیویاں پتراں لئی پال دے نے پانجر بھئیے رابلی دے دے نہیں تے مسید دی نکرے بھاکے یا اللہ میں انہوں لکھاں پتی بنا دے آسمان تو آواز ہوں دی لکھا رہن دے پتی ٹھیک ہے مالک واسطے چوانی نہیں ایسی خرچ کر دے دعا کرو ہاں سارے ملکے اللہ صاحب مال دے دے ایسی رابلی خرچ بھی کرییاں کو آمین سارے ملکے کو آمین امید مزید اللہ دین دی محبت اور اللہ اسلام دا پیار اللہ نصیب شیخ اپری صاحب نے ایک گالہ کی تھی مولانا محمد حسین صاحب شیخ اپری رامت اللہ حلاتِ آذرہ دیتا ہے ایک گالہ کی تھی قد یہ گالتیں غور کرو ایک گال میں تو انتہاں سران لگا پینڈو لوکانو گویڑ بڑا ہندہ گال دا تھے بابا جی چونکہ پینڈو سا اور انہاں گالہ کی تھی ایسے کمال درجہ دی گال پتہ کی فرمان دے مولانا محمد حسین صاحب شیخ اپری رحمت اللہ خکڑیاں دے راکھے گدڑ حلات دے تیت ہو نا ایک گال کی تھی حلات ہو نا بیان کی پاہ عبداللہ اُرا آیا رہے جی جی میں میرے سیرتے پاکبان شڑی جی اللہ اکبر میرے یار نوائے ایدہ وطر پورا ہون پر ایتھے ٹھیک اگے وائی سٹینڈ ایجنسی جو میں عمران خواہیں ہاں ہون ٹھیک لہو ایک اللہ تیانل سننے جو بابا جی شیخ اپری صاحب ایک دعا کر دے ہو اللہ پاک مولانا محمد حسین صاحب شیخ اپری رحمت اللہ علیہ و اللہ جنت عطا فرم اللہ عنہ دے کبر نو منور کرے خکڑیاں دے راکھے گی دڑ پینڈو مول دے مطابق خکڑیاں دے راکھے گی دڑ تے پیڑیے راکھے پیڈا ممبر حوالے بے عملان دے ایک دو جے نو چڑاں شیخ اپری قرآن دییاں کیا بات اور اس تو اگے لفظ جڑے نے اوہ سننا گنڈے آن دے ہاتھ چودر آئی گنڈے آن دے ہاتھ چودر آئی رنہ پھرن اوارا شرم و حیادہ گیا جنازہ تے رہ گیا دید نظارا شیخ اپری قرآن ساتھ دیئے گلنا دے غور کریں اگے جڑے الفاظ و ننکین ہے پریان ہاتھ بڑاویا آئیاں پریان ہاتھ بڑاویا آئیاں تے باندرہ ہاتھ گھلے لان شرم والیاں نو پوچھدا کوئی نہیں تے چودر کرن چڑے لان اگے جڑے لفاظ و ننکین ہے پریان پور پیٹ اور کشتی تے انہ بڑے مہانا نکے وڈے سارے ہی ڈوبن پار کسے نہیں جانا میرے دوستو تسی ایک دعا کر دیو اللہ ساڑھے ملک دے احلات بہتر کر دے اللہ ساڑھے ملک دے احلات بہتر کر دے اللہ ساڑھے ملک دے احلات چنگے کر دے اللہ سونے ہاں ساڑھے ملک دے حالت رحم فرما دے میں انہ خوش ہوئے ہاں امان داری دی باتے امان داری دی باتے کیا تو انہوں اللہ نے دین دا شوق دیتا ہے اور دین دا ولولہ تے جذبہ اللہ نے اطاق کیتا ہے ہاں مسجد دے نا جڑی سٹھیالے دی مرکزی مسجد اے دا حال پرنا اور اے دے حال دے اندر میرے دوستو بہت زیادہ مجمدہ جمع اونا تے بینا اے چارے نکرہ اے دیا پرنیاں اے دیتے ایک نکر پر نہیں بڑی اکھیے تسی چارے نکرہ الحمدللہ پر دین دے اللہ سونیاں انہا ساریاں دیا چوڑیاں نیکیاں ناڑ پر دیں اللہ انہاں اجر اطاق فرما دے کہنا نا شکر گزاری ایک بڑی بڑی بات ہے شکر گزاری اللہ کریم نے فرمایا لَاِن شَكَرْتُمْ لَاَزِيدَنَّكُمْ اگر تسی میرا شکریہ ادا کرو گے میں اور رحمتہ کرانگا میں اور فضل کرانگا میں اور کرم کرانگا میں میربانیاں کرانگا میں آسانیاں کرانگا فرمایا میرے شکر گزار بن جاؤ میں رحمتہ دا می برسا دیاں گا فضلہ تے کرما دیاں بارشاں پا دیاں گا بندہ چھوٹا جیا پھر جناب وڑا ہو گیا وہ دے تو ہور تھوڑا جا وڑا ہو گیا پھر بچا ہور زیادہ ایچھے جوان پھر جناب ویس سال بائیس سال پنجیس سال دا ہو گیا جدو شادی دے دین پہ گئے انو تے چاہی دا ہے مالک دا شکریہ ادا کرے ربا تم انو میری امی دے پیٹے چیویں فوت کر سکتا سیں یا اللہ منو دو مینے دا کر کے فوت کر سکتا ہے یا اللہ دو سال دا کر کے فوت کر سکتا سیں دا سال دا منو اپنے کول بلا سکتا سیں پندرہ سال سوڑا سال اللہ جی مس پھوٹن تو پہلا داڑی آن تو پہلا میرے رب جی تسی میں انو اپنے کول بلا سکتا ساؤ مالک سونے آن اج تیئی چوی پنجی سال تک پچا دیتا ہی تے میں کےڑے لفظائی تیرا شکریہ ادا کرا تیریاں رحمتہ تے برکتہ دا اے صحابی کوئی نہیں سبحان اور اگے سنو اے ساڑے بابے اے بابے بسوڑا چٹھیاں داڑیاں والے رابضہ شکریہ ادا کرن مالکہ جوانی میری گزر گئی مالکہ میں ستر سال دا ہو گیا میں پینٹ سال دا ہو گیا میں بہتر سال دا ہو گیا میں چوہتر سال دا ہو گیا میں اٹھتر سال دا ہو گیا مالکہ میں اسی سال دا ہو گیا اجے تم انو اپنے کارلے ہیں انہیں میں کےڑے لفظائی تیرا شکریہ ادا کرن تو اسی سال دی عمر وچ بھی میں نو اجے اپنی عدالت دے اندر پیش کرن دکھے کر لینا ہے تے اپنے سمڈے چکا لینا ہے تے اپنے سمڈے سجدے پا لینا ہے صبح آرہا ہے اور میرے دوستو رابطہ جلہ شکریہ نا اے ادا کرنا اے بہت بڑی بات ہے میں صدقے جاواں رابطہ شکریہ ادا کرنے والے لوگ رابطہ بڑے پیانے لگ دیں خالق کائنات نے فرمایا لا انشکر تم لا زیدن ناکم فرمایا اگر تسی میرا شکریہ ادا کروگے میں رحمتہ اور کرانگا میں برکتہ اور کرانگا میں فضل اور کرانگا میں کرم اور کرانگا میں میربان ہو جاوانگا میں قدردان ہو جاوانگا میں تو آڈے تے رحمتہ برساوانگا تسی شکر گزار بڑھ کے وغا دے ہو اسی توانو جنہ دا حق دار بڑھ کے وغا دے آنگے جیڑا نا شکر گزاری یہ بہت بڑی بات ہے شکر گزاری پھر دیکھو نا کوئی تکلیف آ جائے رب دا شکریہ ادا کرو کوئی مسیبت آ جائے رب دا شکریہ ادا کرو سبر کرو کوئی امتحان آ جائے تے شکریہ ادا کرو سبر کرو اس واسطے من سبارا دوستو جیڑا سبر کردائے دو لفظ ہیں دنری کی جملہ ہے من سبارا من سبارا زفارا سنو دھرا جیڑا سبر کردائے کامیاب ہو جاندائے جیڑا شکر گزار بن جاندائے اوہ اللہ دا دوست تے رب دا پیارا بن جاندائے سبحان ایک واری پھیر کہو یہ تے تا نو ایک میں گالو اور سنا ہوا کہ کسے نال دوستی پانی ہوئے نا دوستی پانی ہوئے اسی کہیں نیا میں تنو دوست بنانا چاہنا تو میرا دوست بن جا کہیں دا یار اگر میرا دوست بنانا چاہنا ہے میری یہاں چند گلانے میری یہاں چند بات آنے میں اہمیں دوستی نہیں پانی میں اہمیں محبت اہمیں پیار نہیں کرنا بابا جی میرے دوستو میں بڑا حیران ہو رہے ہیں بابا جی نو فون آگیا اللہ جاندہ قسمیں ہی کدی جوانی جو بھی نہیں ہے جو سنے جو میں بڑا پیج پر سن دیں دعا کرو اللہ خیر کرے مل کے آمین کو مل کے سارے آمین تے کہا چھڑو تے آن لال سنو میرے دوستو اور بزرگو بزرگ ساڑی جند جان بزرگ ساڑے قابل عزت قابل احترام مسجد دیں اندر مالک سونے دیاں گھلان خالق سونے دیاں گھلان رب دا قرآن پاک پیغمبر علیہ السلام دا فرمان محبت دین آل اور پیار دین آل سمات فرماؤ تاکہ مالک دا کرم ہو جائے مالک دا فضل ہو جائے مالک دی نظر کرم ہو جائے مالک میربان ہو جائے ساڑھا دنیا دے اندر شانت مقام ہو جائے صبح میرے تیرے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی زاد پانے جیسے رابدہ سانو تعرف کر آیا نا اور رب دے بارے سن لے مالک دے بارے سن لے رب سلجلال نے فرمایا اللہ کریم فرما دے رہے لوگوں سنو غافر الزمبے وقابلی توبے شدید لے قاب زد تول لا الہ الاہ اللہ علیہ المسیر مالک اے کائنات دا الہ الاہ نے فرمایا میں پر اپنا تعرف کرا ہوں غافر زمبے میں گناہ وانو ماف کرنوالا ہاں وقابلی توبے توبہ قبول کرنوالا ہاں شدید الاقاب میں سخت عذاب سخت سزا دینوالا ہاں زد تول تے میں بڑا ہی فضل کرنوالا ہاں راب دیاں صفتہ میں کو مالک دے فیصلے میں کو اور سنے آجے سٹھے آڑے والے ہو پروانے ہو سٹھے آڑے والے ہو پروانے ہو غور کرنا غافر دا مانا ماف کرنوالا غفار دا مانا بہت زیادہ ماف کرنوالا غفور دا مانا ہمیشہ ماف کرنوالا کیا میرے مالک دے فیصلے نے آج میں مہمانا سٹھے آڑے والے ہیں دا تے کل میں مہمان اونے ارش والے دا تیری ذات تو صدق ہے تیرے فیصلے ہیں تو قربان اور تو کتنا مہربان ہے کہ اسی پندہ میں چھون جوگے نہیں بستیاں میں چھون جوگے نہیں دیریاں تے آڑ جوگے نہیں اللہ نہ ٹورن جوگے نہ بین جوگے نہ کھان جوگے نہ پین جوگے نہ کوئی سنان جوگے نہ کچھ کہن جوگے نہ سمجھن جوگے نہ سمجھان جوگے ساڑے ورگیاں بیکارانو مکہ تے مدینہ بار بار وخان والے آ تیری شان تو صدقے جان تیری تقسیم تو صدقے جان سو بہان میں ایک دعا کرنے لگا اللہ تو انوی سارے انو مکہ مدینہ وخانے اللہ انہ سارے انو مکہ مدینہ وخانے اللہ سب انو مکہ مدینہ وخانے سانو تیریان پناواں دیئے لوڑ مالکا ملی بیٹھائے شیطان ہر موڑ مالکا اللہ سوڑے انو مکہ ملی بیٹھائے شیطان ہر موڑ مالکا تو ہی پالنائے اللہ سوڑے تو ہی پالنائے کیویں تیرا بوہ چھڑا میں تیرے بوہ وچ بے کلھکی راں کڑا میں دیوان اکھی آندہ پانی وی نچوڑ مالکا ملی بیٹھائے شیطان ہر موڑ مالکا اور میرے دوستوں مالک اگے نا ترلا ماریا کرو دعا کریا کرو آکیا کرو سانو جنت دے ٹیکڑ توں عطا کر دے آخو آمین سانو جنت دے ٹیکڑ توں عطا کر دے ساڑی ہر ایک معاف توں خطا کر دے خزانے تیرے وچ خزانے تیرے وچ نہیں کوئی تھوڑ مالکا ملی بیٹھائے شیطان ہر موڑ مالکا تو ہی حاج تروا تو ہی مشکل کشا فرما گے سانو سونے سونے پیارے مصطفیٰ تو ہی حاج تروا تو ہی مشکل کشا فرما گے سانو سونے سونے پیارے مصطفیٰ سوا تیرے نہیں علا سوا تیرے نہیں علا کوئی ہور مالکا ملی بیٹھائے شیطان ہر موڑ مالکا تو ہی غافر تے غفار تو ہی غافر تے غفار تے غفور سونے آہا دعا کر دائے تیرے تو منظور سونے آہا وخاد مکہ تے مدینہ فیل فور مالکا ملی بیٹھائے شیطان ہر موڑ مالکا تو دعا کرو اللہ یزدانی علامہ نو جنت دے آنکھو اللہ انہ دیا کبران منور فرمائے میرے دوستو کیا باتاں میں پھر کیا سی انہ دے بارے سان ستاسی سان ستاسی تے امارت جل سازی مو شان سی لاہور دے انہ دے سان ستاسی تے امارت جل سازی مو شان سی زندگی مک گئی یزدانی احسان دی گئے دنیا تو گئے دنیا تو نال بڑے ٹور مالکا ملی بیٹھائے شیطان ہر موڑ مالکا اللہ یزدانی اللہ من جنت اطاف کیا باتانے جیڑی موت قرآن پڑھ دیاں حدیث پڑھ دیاں اللہ اللہ کر دیاں پچھلے دن آجے کہ خبر آئی میاں محمود عباس صاحب رحمت اللہ علیہ احرام بنے آئے اور اللہ دے کر دی میرے دوستو زیارت اللہ دے کردہ تواف عمرہ کر لے آئے اور میں صدقے جاواں اسے حالت دے اندری لیٹ گئے اسے حالت دے ویچی رحمان نو پیارے ہو گئے اسے حالت ویچی احرام دی آلت چی قیامت نو اٹھائے جاں کتنی پیاری موت کتنی پیاری موت ہے ایک سعودی عرب دے اندر شادی ایک لڑکی دی شادی اور رخصتی ہو رہی ہے ہار سنگار سہیلیاں نے کیتا اور بڑی ریج دے نال تیار کر کے تیجناب جس وقت تیاری ہو رہی ہے ادھروں ازان ہو گئی ازان ہو ہی کہنے لگی میں پہلے نماز پڑھا گی جنہ نے تیاری کروائی سی وہ کہنے لگی یہاں اسی بڑے وقت دے نال بڑی محنت اور کاوش اور کوشش دے نال ریجہ لاکے ہار سنگار کیتا ہے تیجو دے لفظ کی انہیں اے جتنے ہی ہار سنگار پروردگار سونے دے پیار تو میں دیمہ وار میں پروردگار سونے دے پیار تو قربان کر دیاں میں رب زلجلال دی محبتوں ہار سنگار قربان کر دیاں میں آکمالحاکمین دی محبت اور پیار تو اے سارا حسن و جمال میں زلجلال دی خاطر قربان کر دیاں ازان ہو گئی یہ منو کوئی ہار سنگار دی نہیں میں انو تے اپنے پروردگار دے پیار دی ہے میں تو دا حکم من کے جب تک نماز نہیں پڑھ لما گی اس کار تو اگلے کار نہیں جاؤں اس کار تو اگلے کار نہیں جاؤں گی نماز میں پڑھا گی فوراں وضو کی تا نماز پڑھن لاؤں گئی پہلی رکت اجے سجدے گئی ہے تے مالک نے اپنے کول بلالیا وہاں سونیاں تے انو کنہ اپنیاں بندیاں نہ لپے آ رہے تے انو کنہ اپنے بندیاں نہ لپے آ رہے میرے دوستو حضرت علی المرتضاء کہو سارے رضی اللہ تعالی رضی اللہ تعالی میں تو ہران ہوں نا اجیدے حضرت علی رضی اللہ تعالی محبت اور پیار دا دعویٰ کر دینے حضرت علی رضی اللہ تعالی سانو حضرت علی رضی اللہ تعالی بڑا پیار نا فجردی نماز نا زور نا آسر نا مغرب نا عشاء نا جمعہ نا عید الفطر نا عید الازحاء نا دھاڑی نا میرے دوستو محبت پیار نا دین دا شوق نا دین دا ذوق نا ولولا نا جذبہ نا جہاد نا حج نا عمرہ نا اعتقاف نا رمضان نا قرآن نا نبی علیہ السلام دا فرمان بس ایک کوئی گالے ہو سا گیا علی ہم تیرے ہیں جہنم میں جانے کے لیے وابی بتیرے ہیں دعا کرو اللہ اوتر قومنو حدیعت اتا فرمائے سارے ملکے کہو آگے آواز تو عدینی آرہی پھر کہو اللہ حجی قومنو حدیعت اتا فرمائے امان داری دی بات جہ جناب علیدہ پروانہ کیڑا ہے آمیتان الدسان جناب علیدہ پروانہ ہوئے جس طرح مولانا عثمان فیصل صاحب عثمان فیصل صاحب کیا سونا خطاب کیتا ہے کیا سونا تقریر کیتی ہے ٹھنڈا پاتیاں دل نو سکون آگیا تھکاوت لا دی تھی ہے اور چین قرار بہار ساڑے دل دا پاک پیغمبر علیہ السلام دا شان نبی علیہ السلام دا فرمان اللہ دا قرآن میرے دوستو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو دے منن والا کون جنا حق بولن والا ہے سعید تولن والا ہے اور آئیزینہ ٹرن والا ہے مکہ جان والا ہے مدینہ جان والا ہے راب نو منان والا ہے اور میں صدقے جاؤں ہاں جیڑا اللہ کو دھرن والا ہے سونے نبی تے رج رج کے درود پاک پرن والا ہے اے جے جناب علی المرتضی دا پروانا جیڑا علی نال زمین تے پیار کر دا ہے پروردیگار ہو دے نال عرش برین تے پیار کر دا ہے حضرت علی المرتضی کو وہ سارے ملکے رضی اللہ تعالی بولو رضی اللہ تعالی رضی اللہ تعالی جب قوم مدینہ جب قوم نبی کریم کی سیرت اپنائے گی تبدیلی آئے گی تبدیلی آئے گی بول دے نہیں نہ میرا مدینہ کیوں سبان اللہ نہیں کہیں دے کی بچ سا ایک بار ہی پھیر آنکھ ہو اللہ سونے آئے نبی بولن دی تو فیق عطا فرم جب قوم سونے کی سیرت اپنائے گی تبدیلی آئے گی تبدیلی آئے گی جب قوم ازان سن کے مسجد میں آئے گی تبدیلی آئے گی تبدیلی آئے گی جب قوم دھاڑیوں سے چہرہ چمکائے گی تبدیلی آئے گی تبدیلی آئے گی جب قوم سنت کے مطابق شادیاں کروائے گی تبدیلی آئے گی تبدیلی آئے گی جب قوم رب کے در پر ہی جھک جائے گی تبدیلی آئے گی تبدیلی آئے گی جب حلال مال قوم ساری کمائے گی تبدیلی آئے گی تبدیلی آئے گی جب قوم ساری لوگوں مکہ کو جائے گی جب قوم ساری لوگوں مدینے کو جائے گی تبدیلی آئے گی تبدیلی آئے گی جب قوم ساری قرآن سے پیار پائے گی تبدیلی آئے گی تبدیلی آئے گی یہ تھے کہی بندے قسمیں بیاء کرانے ہیں تھا گوڑے ریفلا بدھوکا بارہ بور پھر جناور پیٹر اسے کہا دڑا لوائی اسے کہا تھا اسے کہا دڑا اسے کہا ایک گوڑی کہی دوجی چال دڑا وہ مرو ہوگی گیا جے اکھے توانوں پتہ نہیں میں ہکی یہ بدردین دا بیاء ہے اے جے بیاء قسمیں کیا بات موسیٰ یوسف دا بیاء تے ماشاءاللہ سانو اینا چاہ تے مسجد بیچ عظیم اجتماع تے ربائے سے شادی چا برکت پا آمین آنکھو آمین میں نے پہلے ہی ایک گالتا سندھایا تھا کہ عید سوریہ نے سکوٹر پہلے ہی دے جڑے آلو مولوی مار جاندے رہے تھے مینو جناب اے میرے ڈریور دی بھی خدمت کرو آج ہی ساڑھے ٹین ڈے تے گوشت مجھ کالیاں مرچاں پاؤ آئینے پیسے دیو میں آوان تے اشتیار جناب اے جدا میرے تے پھول سوٹو میں آوان میرا استقبال کرو اے آئی محبت انہیں مطالبہ بھی نہیں کیتا سانیاں دل دا ٹکڑا بھی دے ہڑے ہیں تے سانیاں سکوٹر بھی دے دیتا ہے بھئی ائی تو پنجیاں دے ٹوٹیاں وہ تو پنجیاں دے ائی تے آوان دی یہ خدمت میں قسمے میں تو انہوں رہا دی رہا دی گال سناوا رہا دی تو انہوں گال سناوا ایک بندے نے خدا جاندہ ہے نہیں کل رہا دی کل رہا دی گال جھومے رہا دی میں تو انہوں گال سناوا اپنا گجرانے ایک یار ساڑا گجرانے انہیں جلسہ رکھیا درس رکھیا گال سونڈی درس رکھے آنے تو درس رکھے کہیں مولی صاحب میں تو آٹے دیکھ گموں بڑا خوش ہیں میں پروانیاں کی گا داستے سے کہہ لگا تُسا آئی تک نہیں آکھیا نیکہ گوشت پکاؤ ویچ قدو پاؤ بکرا پکاؤ قدو پاؤ ٹینڈے پکاؤ ویچ قدو پاؤ ویچ گوشت پاؤ ویچ جناب دیسی ککڑ پاؤ دیسی کے ہو پاؤ تو میں نو مولوی جی چنگیں مولوی نہیں لگ دے جیڑے موکن جیڑے دیلوں ساڑھیوں گال اٹھے تھے پھر خدمتیں جیڑے دوں اسی اپنے دیلوں تو آڈی خدمت کریے خدمت ہی ہو ان دیئے باقی تھے مولوی جی ٹیکس ہے جیڑا تُسا لائے ہے پھر انہیں پتا انہیں او دی گال سون لو کہیں نا مولانا صاحب مولوی ایک ککڑ دا کہیں نے ساڑھے لی ککڑ کرو کہیں نا مولانا صاحب مولوی منظور سون لائے میری گالتی آن لائے میں کہا سنا بے لیا وہ ساگیا من واللہ دی عظمت دی قسمیں میں تیرے لی پانچ دیسی ککڑ آجے کیتے نے میں کہا او آ رہے ہیں جنہیں کدھی روٹی دا بھی مطالبہ نہیں کیتا میں ری جانا پکا لما تاکہ میرا اللہ خوش ہو جائے وہ ساگیا مولوی ایک ککڑ نترس دے رہے ہیں میں تیرے لی پانچ دیسی پکای دیسی کھا وہ یا جے محبتان اے جے پیار وہ مولوی نا ایک کسان تقریر کر کے نکلے لگا تھی انہیں آگیا او کتے ہوئے جلسہ کرانا لائے انہیں آگیا دی وہ تیجی لب دا نہیں پیا وہ ساگیا کاردس ہو انہوں نے آو پندوں بھار نکر تھے وہ سا جاکے بوہ کھڑکا گیا منڈا کتے دے نا پتا نہیں تو اٹھے مولوی ہیں مگر ہی خجل ہندہ پھر دا وہ ساگیا پاڑے مگر ہی خجل ہندہ پھر دا وہ ساگیا جلسہ کران دا انہوں بہتا چاہ سیتے انہوں نے کتے دفع ہو گیا انہوں نے کہا جی ساڑے لائے کوئی حکم وہ ساگیا حکم کی گھڑی دا کرایا کنے دے انہوں نے کہا جی اوہ کٹا بھجا جی وہ لائے جو کہنے لگا کٹا ڈگی جی نہیں انہوں نے کتے پا کے لے جاؤں اور مولوی ہو آگی ہو یا انجھ کرو یہ کرو وہ کرو اس طرح اس طرح فلان چیز فلان چیز آسمان تو آواز ہوں دیئے تو ساڑی خاطر وفا کر کے وخا دے اسی تیرے نار اے ہو جی وفا کر کے وخاوانگے کہ تو چلا بھی جائے گا دنیا تو تیریاں وفا ماندے لوگا کلو تذکرے کروانگے صبحان دعا کرو ہا اللہ سانو توفیق دے آنکھو مل کے آمین اس واسطے سب جیڑا شکر کرنا ہے بہت بڑی بات ہے شکر کرنو والی بہت بڑی بات سنو اللہ سبحانہ وتعالی فرما دے میرا شکریہ ادا کرو میں تیک گلک وان سنانا چاہنا شکل تیری سونی بنایی تے اللہ جی تندرستی تے نو اتائی تے اللہ جی نعمتہ دے وے ہزاران تے اللہ سنے تیریاں جی پکاران تے اللہ بطن مادے اندر وی مہمانی تیری کینے کی تیسی دس نگے بانی تیری کینے تے نو اتھے رزق سی پچھایا ہنے رہے ہوں باہر سلامت لے آیا کی دے فضل دے نال دس جیندہ رہے ہوں جدوں داندنی سی تے دود پیندہ رہے ہوں کینے تے نو رڑنا تے ٹرنا آتایا کینے تے نو بولن دوال سی سکھایا اور کینے تے نو چھوٹے ہوں وڈا بنایا اور سنو تیان نال اور موسائیوس میرا ویر کی تھے میرا پتر کی تھے اور کینے تے نو چھوٹے ہوں وڈا بنایا کینے تے رہ تیس سالہ بعد ویا کر آیا تو احسان او دیدہ کی مل پایا سارے بولو جوانی آتا کرنے والا کون ہے کون سیت دین والا ہے کون تندرستی دین والا ہے اس واسطے میرے دوستوں میں جڑی بات تو اڑے گوش ادار کرنا چلے مالک دا شکریہ ادا کریا مالک دا شکریہ ادا کریا مولانا شاعر اسلام مولانا محمد یا یا امیر صاحب گل سنو والی جے تیان نال سن نظرہ خدا نو منانا نبی جی نے دسے آ تے دیدار پانا نبی جی نے دسے آ اکھے آنو روٹی تے تسے آنو پانی کھلانا پلانا نبی جی نے دسے آ چھڑے جد لڑائی مشرک دی طرفان شرک نوں مٹانا نبی جی نے دسے آنو میرے پاک پیغمبر جناب محمد سارے مل کے پڑیا کرو صل اللہ علیہ وآلہ شکریہ جی رابطہ شکریہ ادا کرنا یہ بہت بڑی بات ہے مالک دا شکریہ ادا کرنا اب ایک ہو نا کسے بندے کرو رابطہ مسجد بنوالوے اوکوے مسجد اندر پکھے میں لوائے رابطہ شکریہ ادا کریں مسجد اندر کلین میں بچھو آیا جناب رابطہ شکریہ ادا کریں ممبر بنوالوے میں جناب چنی اوٹوں لے آندا رابطہ شکریہ ادا کریں میں ایسی لوائے رابطہ شکریہ ادا کریں جن نا رابط شکریہ نا راضی ہندہ کسے غالتیں نہیں ہندہ اللہ شکر گزار بنائے کئی بندے پکھے لو آگے انہوں نہ کوئی چلائے میں لو آئے لو تو تو پوٹکے لے جا رہا آتنوں بیس ترے دے اتے پکھا رہا کے سمیان کر میں جناب اتے پکے اور میں ایک تو انوپندے دی کہا سنا ہوا تو ادا دل خوش ہو جائے گوجرے ایک مسجد گوجرے ایک بندہ آیا چار ایسی لے کے آیا چار کہیں دا مسجد دا خادم کی تھے وے انہوں نے کہا جی اے خادم صاحب نے وہ ساگیا چار ایسی نے چار ایسی لوا دے جن نے پیسے لگنے نے ایسی لوان دے اے مزدوری پڑ اے ساڈہ نمبر ایک بندہ بھی نماز پڑے اور چار ایسی چلا کے پڑے اے تھے وعدہ کر رہا بھدے کار جا ڈکڑا نہیں وہ چار ایسی چلا کے کلہ نماز پڑے انو پڑن دی کیونکہ مالک نو منا رہے ہیں مالک دے سامنے سہی دے وہ چار ایسی چلا کے کلہ نماز پڑے ڈکڑا نہیں وہ نماز پڑھ کے راتوں تھے سو جائے چار ایسی چلا کے پھر بھی نہیں ڈکھنا چھو کہیں دا وہ رات نو چارے لاکھے لے جائے وہ سا کہا وہ چارے رات نو لاکھے لے جائے پھر وہ سا کہا میرے جیڑے بزرگنے جنہ میں انہوں کلے آئے تھے انہوں نے کہے وہ چارے لاکھے بھی لے جائے ہم ہور چار لو آ دیانگے کوئی کسے نو ڈکھنا نہیں ایسران دے بھی قسمیں لوگ ہیں دنیا ایسرانے بھی لوگ ہیں دنیا اور ایک محلوی صاحب عید پڑھائی محلوی نو سارے لوگاں خدمت کی تھی چھوٹی عیدوں نے کہا اینی عید ہوئی مولانا صاحب محلوی صاحب نے عید تو باز جیڑا جمعہ سی نو وہ کہنے لگا میں یار کروں وہ وہاں وہ نے آکھیاں میں ایسر جمعہ نہیں دیا ہونا ایک بزرگ کہنے لگا آونا ہے تو ہوں ایچہ ساٹھی مسید ہے روناک نہیں رہنی وہ سا کہا میں جا کے میڑا برادری رشتے دار سو وہ سا کہا جب ضروری مل نہیں اید کٹ وہ محلوی بھی جارہ پریشان ہو وہ سا کہا اید کٹ جڑی دی تھی ایدوں نے دی تھی ہچھو رہتر ہزار بہیاں وہ سا کہا کٹ دورا اید وہ سا کہا اچھا جی میں جمعہ پڑھانا اور کسے نو ہم مرجوں کسے نو کھواؤ دے نا کیا کرو ساڑا ککڑ کٹ اور دو دو پیاؤں کسے نو دے نا کہو میرے دوستوں ربدا شکریہ اور محلوی بھی یہ نا کہوے ملویتے ستر سال پنجیس سال تیس سال پنجیس سال میں جماعتہ کرانا میں قرآن پڑھانا میں جمعہ پڑھانا میرا تسی قدر نہیں کر دے میری تسی عزت نہیں کر دے میرا تسی احترام نہیں کر دے مولوی جی سلام علیکہ اس ساڑے کہا رہا ہو مولوی صاحب پانی پی جو مولوی صاحب لسی پی جو مولوی صاحب چاہ پی جو وگرنا کئیان مولوی ہیں دی انہی انہی خورا کے ایک حافظ فوت ہو گیا اللہ انہو جنت دے آکھو ملکے آمین میرا بڑا یار سی تے حیثی نبینا تے قرآن بڑا پڑھ دا ہوں دہا ہی قسم شاہ صاحب دی طرز تے جدو انہیں پڑھنا کرنا سید عبدالگنی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ دی طرز تے جدو قرآن پڑھنا اللہ تعالیٰ فرما دے فَمَلْقَانَ يَرْجُلِقَا عَرَبِّهِ فَلْيَامَ الْأَمَلَن سَعَلِحَا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَتِ رَبِّهِ اَحَدَانَ جدو قرآن پڑھنا شاہ جیدی طرز تے اللہ تعالیٰ فرما دے ربِ ذُلْجَلَال فرما دے احکم الحاکمین فرما دے قُلْ لَوْقَانَ الْبَاحَرُ مِدَادَلِّ قَلِمَاتِ رَبِّي لَنَا فِدَلْبَحَرُ قَبْلَا انْتَلْفَدَ قَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِنَا بِمِسْلِهِ مَدَدَا اور قرآن پڑھنا نا شاہ جی نے قُلُوْهِيَ اِلَيَّا اَنَّا حُسْتَمَانَ فَرُؤْمِنَ الْجِلْ فَقَالُوْ اِنَّا سَمِنَا قُرَانًا اَجَبَا يَحْدِئِ اِلَا الرُشْدِ فَآمَنَّ اَبِي وَلَنْ نُشْرِكَ بِرَبِّنَا اَحَدَا قُرآن بڑا سُنانا حفظ صاحب نے اور جوم جوم کے قرآن پڑھنا جوم جوم کے قرآن پڑھنا وَإِلِّي لَغَفَّارُ لِمَلْتَابَ وَآمَنَ وَآمِلَ سُعَلِحَ سُمْ مَحْتَدَا قرآن پڑھنا اور اللہ نے ملکہ پڑھا دیتا ہے مگر اللہ دی مرضی ہے نا پتہ کی کرنا ہونا حافظ صاحب دی خورا کے نہیں تھی دس کلو دو دو پھی جانتے ہیں ہنکل لے اور دس کلو گوشت کھا جانا پینڈ پہ سے جانا نا جیڑے پینڈے نبی نیسان ایدنوں شروع ہو گئے پینڈا لے آج بھائی میری روٹی آج میں روٹی حفظ صاحب آج میں روٹ جو سارے پینڈے نے پوکتے جانا جو پہلے ہاں دیواری ہو نہیں انہوں نے نا بھائی آپ ہاں مارے ہیں انہوں نے اگلے پینڈ پھر اگلے پینڈ چلے جانا حفظ صاحب نے جان لگیا پتہ کی کہنا جاؤ اے وابیو تسی تے نہیں کھوا سکے میں وحاب تو صدقے جاما جیڑا منو بڑی دیر دا کھوا رہا ہے سارے بولو ہاں سارے انو کون پال دا ہے سارے انو کون کھوان دا ہے بولو سارے اللہ اکمل حاکمین سارے انو صدقے جاما کھوان دا تو اللہ دا شکریہ سنو ادا کرنا چاہتا جیڑا بنا شکریہ ادا کر دا سنو قرآن پاک یا ایوہ اللذین آمنو یا ایوہ اللذین آمنو اے ایمان والے ہو سنو ذرا ربِ سلجلال نے فرمایا فَذْكُرُونِ عَذْكُرْكُمْ وَشْكُرُونِ وَلَا تَكْفُرُونِ فرمایا تُسی منو یاد کرو میں تو ہنو یاد کرانگا تُسی میریاں گلن کرو میں تو ہڑیاں گلن کرانگا تُسی میرے تذکرے کرو میں تو ہڑے تذکرے کرانگا تُسی میرے چرچے کرو زمین تے میں تو ہڑے چرچے کرانگا عرشِ برین تے فرمایا میرا شکریہ ادا کرے اجھے میرا گلہ نہ کرے جنہیں شکر گزاری ہے بہت بڑی بات ہے حضرت عبرہ حمد اسلام اپنی بیوی نو اپنے بیٹے نو چھاڑی کے جنگل دے اندر بھی آبان دے اندر جی تھی آج بیت اللہ اللہ تو انو سارے انو مکہ مدینہ وخائے سانو رب نے بولایا اسی چلے حج نو ساڑی یہ ہوئے دعا اللہ لے جائے سب نو جدو جہاز وچ بیکے اسی مکہ جاوانگے بیت اللہ دے دوالے پھر چکر لانگے گال پاکے حرام لاکے اپنی پگ نو ایسانو رب نے بولایا اسی چلے حج نو جب ایمان دردی گالے میرا تو اٹھا وعد آ رہا ان میں جیڑا شیر پڑن لگا نا سارے ان سبان اللہ کہنی ہے کوئی بھی چوب کر کے نبوے میں جدو پہی لی نظر پہی نا میری بیت اللہ تھے تو میں کہاں گا یا اللہ سٹھے آڑے والے سارے انو مکہ مدینہ وخائے انو اونا کھو گے نا سانو رب اللہ جانتا ہے میں کھو پاڑے تھے ہی مل دے ہونا سانو رب نے بولایا اسی چلے حج نو لباس قبر والا آج اسی پا کے آئے سارے دنیا دے فکر مکہ کے آئے ختم کر کے آئے اسی اپنی سج دھجنو اے سانو رب نے بولایا اسی چلے حج نو مالک سونے آئے نا سارے انو مکہ مدینہ وخائے اسی حضر اسی حضر تیرے دارتے سونے آ تیرے کارجے آہور نہیں کوئی کار سونے آ دے ہمد دی توفیق ساٹھی شاہ رگ نو اے سانو رب نے بولایا اسی چلے حج نو وہ تھا اے ڈا سونے ہیں بندہ جنی واروی بیکھے نا دھیل نہیں رائی حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ تے چھاڑے کے نا اپنی بیوی نو تے بچے نا وہنے دعا پہ کر دیں ربنا انی اسکن تو من زریتی بے وادن غیر زیدرین اند بیتی کل محرم ربنا لے یکیم السلاة فجل افیدتا من الناس تحوی علیہم ورزکم من السمرات اگل امجیس ساہم اے سون دے رہی دیو ماشاء اللہ اتحقے کی حافظ صاحب ہے کوئی لَا اللہم لَا اللہم يَشْكُرُونَ میرے یار دا کی نہ آئے قسمیں کڑا مزا آیا ہے اکنیا پنڈا جاگے قید آئے اسو اگلی آید کے لید ہوندہ پاڑی شڑگا جیڑی آیا ہے اہسرا نہیں ہوندے دے ساڑے باپی اللہ سبحانہ ہوتا اللہ دعا پہ کر دیں تیانل سنے یا اللہ یا اللہ ایتھوں دے رہنوال پھلاں داری ذکتہ فرمائیں تاکہ تیرا شکریہ ادا کرن لَلْ رَبَّا لَوْقَا دے دیل اس کارول مائل کر دے لوکا دے دیل اس کارول مائل کر دے صدقِ جامع جیڑا وے خوندائے و ترسدائے ہیں جنہیں مکہ مدینہ نے ویکھیا و تڑپدائے اللہ سب نو بخوا اللہ سارے انو اتھے لجا مالکہ سارے انو ہر مہن شریف این دیزیارت کرا میں صدقِ جامع کتنیاں پیاریاں گلن کتنیاں پیار حضرتِ لُقمان اللہ سبحانہ وتعالی جنابِ لُقمان بے بارے فرمانے سننا ذرا وَلَقَدَ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةِ اَنِشْكُرْ لِلَّا فرمایا اَسَنْ لُقْمَانُ حِكْمَتَ عَتَا فَرْمَائِ دَنَعِي عَتَا فَرْمَائِ اَقَلْ مَنْدِي عَتَا فَرْمَائِ شعور عَتَا فَرْمَائِ مَالْكِ کَائِنَاتِ فَرْمَائِ میرے پیارِ لُقْمَان میرا شکریہ ادا کرو میں دنائی دیتی ہے میرا شکریہ ادا کرو کوو ملکِ سبحانہ ادنائی جیڑی ہے نا ادھے تبھی اللہ دا شکریہ ادا کرنا چاہیے جیڑا حوصلہ ہے ادھے تبھی اللہ دا شکریہ ادا کرنا چاہیے خودداری ادھے تبھی اللہ دا شکریہ ادا کرنا چاہیدہ ہے جوانی ادھے تبھی اللہ پاک دا شکریہ ادا کرنا چاہیدہ ہے شرم و حیاء ادھے تبھی اللہ دا شکریہ ادا کرنا چاہیدہ ہے اور وفا ادھے تبھی اللہ دا شکریہ ادا کرنا چاہیدہ ہے عقیدہ توحید رب دا شکریہ ادا کرو مدینہ والے دی حدیث تے عمل مالک دا شکریہ ادا کرو صبح ایک حکیم زی بیکنہ کتاب پہ پڑے تے بیوی پتہ کی کہیں دی کتاب ہون رکھ چھڑو تے ارام کرو صویر فجر دی نماز بھی تسان جماعت نل پڑھنی ہے تے ساریاں کتاب آسا ہی نہیں پڑھنی ہیں باقی مولوی آکی امار نہیں گئے کہیں پھر تے ہاں ورکے بھولی جائے تے پڑھی جائے او نا دس منٹ بعد پھر کہیں دیئے میں نے ایک دفعہ ارز کی ہے کہ کتاب کو بند کر کے اب ارام کریں گچوں کی گرجدار آواز وہ پھر نا ہاسکے دکھیں نا اچھا ٹھیک ہے وہ پھر مرکے بھولی جائے تے پڑھی جائے جس وقت بیوی نے بیکھیا یہ ساری کتاب پڑھنگے کی ہم صاحب انہیں پھڑی بالٹی پانی دی دڑا لوائے بالٹی پانی دی پھڑی اتے ڈول دی تی روڑ دی تی انہیں آگیا اینجتے اینجی سے ہی آ لو پھر اینجتے اینجی سے ہی کیم حاس پہ آ حکیم حاسدہ حاسدہ کی کہندہ ہے کہندہ ہے میرا یقین سی کہ گرج چمکتوں بعد می پہندہ ہے اینہ میں نوہ گئی یقین سی جدہ ایک واری بدل گاجدہ ہے نا جدہ بدل گاجدہ ہے چمکدہ ہے تے میرا یقین سی می پہندہ ہے پھر کی ہو گیا ہے اوہ بھی بڑی دناسی بڑی سیانی تے کہنے لگی آئی تو بہت سارے جان دی ہمیں کتاباں پڑھ چڑھو جی ایک وار بھی آکھا بس کرو کتاب نو تے میں اپنے ابیدی نہیں کیا قسم سیانیاں بیویاں اور کئی بیویاں ایسی ہیں زیدڑ اوہ بندہ ہی نہ کوئی تو بیوی نوکو ہے ایس طرح زید نہیں کری دی اللہ بندہ یہاں کوئی کام چنگا نہیں ہے ہمیں زید ہر گال تیڑنا ہر گال تیڑنا اوہ نو پھر زید کری جاؤ بندہ ہی کوئی غصے آڑا اوہ نے ایک چاند مار دی تھی تیو کہیں دی یہ اپنے ابیدہ ہیں ہونے پھر مار اوہ نے کی کیتا اور ایک مار دی تھی کوڑک بندہ سے آنا سکت چوڑا جیا بیویاں نو مارن نال کو میرا مد ماتا ہی ہے کدھی تو بیو کو وہ ڈنگرا اور تیری وات تو کمینا بندہ ہوئے اور بیویاں نو مارن نال بھی کدھی سمجھ آئی ہے راب دیندہ اکل راب دیندہ شعور راب دیندہ ہے فہمو فراسط بیو کوفہ ہے اس طرح مہیں کدھی آورتاں بیویاں بیویاں صحیح ہوئی ہیں کہیں دی میرا اپنا نہیں دل کردہ انجھ منو کہیں دی ابیدہ نے مار تو میں دسابت کرنے ہیں اوہ میں ابیدہ دادی کے اس میں بندے ابھی سمجھ دی ہوں خرق کی ہو گیا شکر گزاری تھی اصلوں ختم ہی ہوں دی جا رہی خدا رہا میں اپیل کرنگا خدا رہا میں اپیل کرنگا اے چیزہ نو اپناو اورے رواج چھڑو رسمہ رواج چھڑو رسمہ رواجہ نو چھڑ دیو آجی کڑو لی پر لو آجی آس نلکے دو پانی آس نلکے دو پانی لیاو آس نلکے دے بدر دین دے نلکے تو اگے فجل دین دا نلکا کسے بدر دین دا نلکا ہوگئے تو خیر دین دے نلکے دے چلے جاؤ اوٹھو جاؤ تو عیساق دا نلکا اگے جناب یاس دا نلکا اگے یکوب دا نلکا اگے دعوت دا نلکا ستہ نلکے آن دا پانی لیاو پھر جناب دلہ نو تیار کرو آجی کڑو لی پر نوازتے جا رہی ہیں مولانا عبدالس مادسا اللہ انہوں نے جنت دے آنکھوں مل کے آمین پتہ کرنے مولانا عبدالس مادسا جیڑے نات پڑ دے اندھر نبیل اسلام دی دل کردہ سفت کران اوہ سپیر دی جس دی انگل یارو چان چیر دی ایڈا نبی سونا سونا تے کمال جے دونیا دے ویچ جی دی نئی مثال جے چود ویند چان پا میں لکھا ہون کھا ایک پاسے نبی پاک جے کھلون کھا روشنی چنا دی ہووے کٹھی ہون نو پہنچ نہیں ہوں ساک دی نبی دے سون نو اوہ درمیان نقاد ہے سی نبی پاک دا مجلسان چوچا دوروں سی سے آپ دا اوہ سونی سی پہچان نبی سردار دی دوروں سورت ویکھیں آن سی چمکا مار دی ایڈا سونا مکڑا میرے پاک پیغمبر علی صاحب اے جی دین رسمان روا ہے یہ نہیں ہونے چاہیے اوہ کڑولی پرنوا سے بی بیاں پہلا روا ہے جن دے سان انت شکری ہوگا اللہ نہیں رہی ہیں لوگ سمجھ دے جانے تو مولانا عبدالسما صاحب نے نا اپنے علاقے دا نقشہ کی چھے تاندریاں والے دا علاقہ چوک دادو دا علاقہ کٹو دا علاقہ اور انہ نے انہوں آنے دے علاقے دا نقشہ کی چھے تو پتہ کی کہہ لیں وا وا گھڑولی بھرے آئیان وا وا گھڑولی بھرے آئیان کدی اینج گئیاں کدی اینج گئیاں نے پھر کر دے را آ پہیاں نے جمیں باروں پیڈان چا رہے آئیان وا وا گھڑولی بھرے آئیان تو پتہ مولانا کی کہ انہوں نے غصے جا گئے پھر کر دے پیار کمان دے نے لڑے ہولی ہولی پہ بلان دے نے تُسی دکھت قلیب ہاں جا رہے آئیان اے کشمیر فتح کا رہیاں نے کھڑولیاں پر اے چھڑوں رسموں رواج اے کل ساتے دس میں چلیس میں گانے سیرے ٹھول ٹھمکے واجے تپلے سرنگیاں اے ساریا چیزاں اہل حدیث کے انہیں نے شیطانی علاق توڑ دے آنگے قوم دا تعلق قرآن تے مدینے والدی حدیث جوڑ دے آنگے سارے ملکے کہو انشاءاللہ پھر کہو انشاءاللہ یار پہلے لوگ قسمیں کڑے سیانے کڑے پیارے سن برکے چادران وڑیاں وڑیاں چادران اور مولانا عبدالسما صاحب نے اپنے علاقے دا نقشہ کھیجے ہیں بڑا ہی پیار بڑا پیار آنگشہ بڑا اوتر ویسے آج بھی برکہ تسی جاؤ نا ٹوپی آڑا برکہ ہے ٹوپی آڑا اور ٹوپی آڑے برکے بی 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 سال دی ہوئے پنجی سال دی ہوئے تیس سال دی ہوئے بتی سال دی ہوئے پہیتی سال دی ہوئے اے ڈی دنا اے ڈی سیانی اور اے ڈی اکل ماندلہ لگ دی ہے کہ ہر بندہ جڑا ہے عزت دی نگاہ دینا ایچے سیڑ دے دیو بی بی سواری کھڑی ایچے سیڑ دے بڑا ادھر بڑا محول ہے حضرت مولانا بڑا پیارا محول بڑا پیارا ہونتے ہو گلہ ہی نہیں رہی ساڑے کئی آن دے لاکے آن دے بیچے اور وہ آج ہی نہیں رہا جدر اجے وی برکے دا رو آج نا ٹوپی آڑا قسم اصل پردہ ہوئے مولانا صاحب نے پتا کی نقشہ کیجئے توبہ استغفار برکہ اج کلدہ اج کلدہ بھئی توبہ استغفار برکہ اج کلدہ اے برکانہ پردہ اجیب دیا برکا تے ڈر لگ دا ہے کہ جی میں بندے ڈاکوریا کئی وہ اکھا سروں نگیاں تے موں بھی لیٹھ گئے کہتے ہیں کارڈ مولوی جوک ہو جائے ایک دعا کرو ہاں اللہ پردہ بھی دین نہیں بنا دے اکھو آگے یہاں یار امران خواہ آگے اللہ پاک انو جنت الفردوس عطا فرمائے تے ما شاء اللہ انجنا میں انو یقین ہے کہ میاں نواز شریف صاحب شباز شریف صاحب اللہ پاک جنت تے ہی کار بنائے ہیں جی انہوں اللہ پاک جنت الفردوس جی ہوں دے انہوں ہی دے آکھو آمین اس واسے کے انہا ساڑی چھوئی چنگی لائی ہے تے بڑی قوم نے روڑا پایا ہے انہوں نے انجو ہو گیا ہے انجو ہو گیا ہے بہرحال جیڑا بھی کسی دے الزام بھی لاندہ ہے وہ بھی مالک جیڑا سارا انہوں بخواہ دن دہ ہے جنہیں صحیح طرح جنہیں کسی نے لٹیا ہوئے وہ بھی مالک بخواہ دن دہ ہے جنہیں کسی دے بارے سکیاں گلہ پھوکیاں کردہ ہے وہ بھی اللہ بخواہ دن دہ ہے اور کیکہ دیڑی اندھی ہے وہ بھی مالک بخواہ دن دہ ہے جہان کڑوں چھپ سکتا ہے بندہ سارے بولو رحمان کڑوں کوئی چھپ نہیں سکتا ہن میں عمران خان ہوں کہیں دل سے کیا ہے میں ہے میرا پتر ہن کو جکار ہنتے نو کرنا چاہیدہ اس واسطے چلو میاں شباز شریف تو آکیا ہو بھی نہیں چنگا نواز شریف ہو بھی نہیں چنگا حمزہ شباز ہو بھی نہیں چنگا چھپتر ان چنگا بند کے وخواہ اوہ مجہ نواز شریف نے خرید دیا اے مجہ بیچی جاندہ ہے دووے سانو بپاری ٹکر گئے اوہ مجہ خرید گزاریا اے مجہ بیچی جاندہ ہے یہ گاڑی بھی میں بیچ دوں گا یہ گاڑی بھی میں بیچ دوں گا یہ بھی میں بیچ دوں گا یہ آتے سانو گڑیاں بیچ کے سانو ٹریکٹر لے دے اسی کوئی بنجر زمین عباد کریے سانو پتا لگے کہ تسی کوئی کر دے ہو پہ اوہ لئی جاندہ گڑیاں تو بیچی جانا مرو آگ گڑیاں بیچنا لے کم چھڑ دے اللہ دے دین مالے پاس سے آؤ رب دے قرآن والے پاس سے ہو اللہ تفیق دیا کھو آمین آئیک شیر میرے یار نے لکھیا ہے تو میں ہوں انشاءاللہ سنا دیں یہ بھی دعا کرنی ہے میرے پائی امجد صاحب دی امی جین اللہ کروٹ کروٹ جنت عطا فرمو روم مکہ ریندی دل ریندہ مدین وچ بول دے نہیں پھر بولو امان در دیگر میں انا تھکیا میں تو اندس نہیں سکتا میں بہت داڑے دن ملتان سا ملتان بہت داڑے دن اور منگل والے دن باول پور اور بہت داڑے دن ملتان اور مولوی جون منو اسٹیج تے بایا اور یہ مولانا صاحب تقریر کریں گے اب وہ کریں گے اب یہ خطاب کریں گے اب یہ خطاب کریں رادے پونے دو وجہ میرے بارے کہیں دیں اب آخری خطاب فرمانے کے لیے حضرت مولانا فلان فلان تشریف لاتے ہیں میں کھلو گیا میں کہا کریے تقریر پر میں ملتان آلیاں تو صدقے جاں مولانا صاحب جی کرو ایک بابا جی تقریباً انا دی عمر پہت چار سال دے قریب نارے رادے پونے دو وجہ اتنے جذبے نارے ماری جانتے ساری مسجد اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر دے نار ساری مسجد گونج رہی سی تو میں فرودوں کہہ رہے تھا مالکہ جی تھی تیرے فضلان دی گالو وے اتھے مخلوق دیا سوچا نہیں جانا اور پونے تین وجہ رات دے میں تقریر ختم کی تھی تھے لوگ اجے بھی سبحان اللہ کہہ رہے تھا اجے دس وجہ نے سبحان اللہ نہیں آن دے پھر آنکھو میں ایک اور جگہ تھے تقریر کرنو آس دے گیا تھے میں آکھا لو جی میں ذرا بندہ کہنے لگا کھانا کھا وہ ایک نا میرے نال ہور بندہ ٹور پہاں کہہ رہے تھا کچھ تھی چلے ہیں میں روٹی کھانے ہوں میں ہمیں یہ جانا ہے میں آج ہوں بندے آلی سونا نالے آلی اودھر چوڑ پکایا رہے اگر نہیں میں آج تیرے نالی کھانی ہوں میں سبحان اللہ نہیں آکھنی بندے قسمیں بڑے پیار آلے اے گلہ جیدے لاد پاڑنا کرے جو مدھے تو اٹھے نال مول بھی لڑے وہ جو وہ دا مول بھی لڑے نا تھی تو سی پھر میں نو یاد بڑا کرنا ہے کہ انہوں جو بھی کہیں دے ساں انہوں کدھی ساڈنال نراض نیسی ہوئے اور میں صدقے جاماں پیار مفض میرے نال اس طرح نا بھی کرنے والے اہل دیس ہیں میں بیعت اللہ دا تواف پیا کرنا پر وانا ایک مگر کھلو گئی تھے آتھرہ کے کہیں دا دس میں کونہ میں کہا مینون کی پتا ہے تو کونے کہیں دا میں اوہ یہاں جیوے جلسے دے نہیں تھے آیا میں کہا تواف تے کر لیں دے کہنے کہ تواف میرا مدلے یہ تھی تے دس نہیں اہی تھی تے گالے کرنے وہ دوستوں گالے وے پیار دی محبت دی گالے وے مکیت مدینے دی کیا بات نیرا لیے جتے تُردارے آلو گھو کونین دا والیے مکے دیونی گلیوں سونے دیونی ڈلیوں مدینے دیونی ڈلیوں سونے دیونی ڈلیوں تُسان راج راج تک آئے جدی کملی کالی ہے مکہ شہر نیرا لائے مدینہ برکتا والا ہے دونا شہران دی رب سچے کی تی خود رکھ والی ہے جے گال سنو والی جے پروانیوں ہر مین چلے جاؤ کنی سنو اکھی وے خواہو منارہ وچوں گونج دیئے جو ازان بلالی ہے شدیق فاروق نیرا لینے پھول برکتا والینے شدیق فاروق نیرا لینے پھول عظمتا والینے اونا پھولا وچ ستا ہے سونے پاغ دا مالی ہے اللہ سونے ہاں میری بار بار درخواست دے انہوں مکہ مدینہ مکہ اور کالی لوئی آڑے آپ بے جاؤ جانا نہیں اے آبی ایک گلام قسم مشہور ہے میں لوگوں کی دیئے اوہ کالا رنگ اوہ بگا رنگ اوہ چٹا رنگ اوہ فلانا رنگ میں دوانوں گال سنا ہوا تو آٹا ایمان تازہ ہو جائے میرے پائی جان میری جھند جان قابل عزق قابل احترام میرے دوستو پائی خلیل پائی محمد خلیل دیوو صاحب ماشاء اللہ صاحب نو لے کے آئے پہلہ جمعہ میں پڑھایا وہ تھے اتار مار پنجابی صاحب کو وہ تو دو سو نو گئے کہنے لگے چھتی چالے چھتی چالے چھتی سٹھے آڑے چھتی چالے سٹھے آڑے میں لے کے جانا چھتی چالے سٹھے آڑے میں لے کے جانا الحمدللہ ہسی آگے تو انہوں پتہ ہے ریسٹ بیسٹ فار ٹیسٹ اپنا آرام بھی تو آڑے لی قربان ہے جان بھی تو آڑے لی قربان ہے کیوں دوسری رحمان دے پروانے اسی تو آڑے پروانے دوسری نبی سلطان دے پروانے اسی تو آڑے پروانے آکھو سبحان اللہ آ رنگ آ دیئے گلہ جڑیئے کار دے رنگ آ دیئے دوسری نبی سلطان دے پروانے کار دے رنگ دے چیزے اے بہن دا تے پیدا کردان رب بلال کارا پلا ماؤ چم دی چٹ دی نئی جس ماندہ ہووے بال کارا کار دے رنگ دیاں کیا باتا نے سٹھے آڑے والے ہو کار دے رنگ دیاں کیا باتا نے چھوڑے نبی جی دی دھاڑی دا ایک اگھوال کارا کار دے رنگ دے وچھ تے اب کوئی نہیں جے کر ہووے نا نام آمال کارا نام آمال کارا نویلا سڑھا نام آمال ٹھیک کر دیں سارے کب ہو آمین اوہ یا رنگ دیاں گھلہ کرنوالے ہو او چٹا ہے او کارا ہے لو تو انہیں ایک گال دست دیاں کدھی اس گال نو یاد رکھے آجے اوہ اگر رنگ آنے چکوش ہوندہ تے کفن چٹا ہوندہ ہے کفن چٹا ہوندہ ہے انوو ویخ کے ڈر لگ دائے بیت اللہ دا گلاف کارا ہے انوو ویخ کے ٹھنڈ پہیں دیئے سوڑے ہیں تینوں اجے رنگ آنہ پتا نہیں لگا ہائے ہائے بیت اللہ دا گلاف کارا ہے ویخ کے دل ٹھر جاندہ ہے کفن چٹا ہے ویخ کے ڈر لگ دائے اجے بھی تو چٹے کارے ہیں رنگ آنے یا گلہ کرنا ہے رنگ نہیں مالک نو کم پسندنے رنگ پسند نہیں دعا کرو ہاں اللہ سارے ہیں دوتے اپنی رحمتہ فرمائے میرے دوستوں عزیزوں اور بھائیوں میں جی ڈی گلتا آنوں سنا آ رہا ہے اللہ دا جیڑا شکریہ ادا کرنا ہے اے بڑی بات ہے بڑی بات ہے توہ جو فرمانا رومکہ رہندی ہے دل رہندہ ہے مدینہ ویج اس لیتے رہندی آنے تھنڈا میرے سینے ویچ رومکہ رہندی ہے دل رہندہ ہے مدینہ ویج ہاں جی جدو جان دینے تھے رگ جی اپار دا سانوی بلالے اللہ دل بڑ کر دا سانوی بلالے اللہ دل بڑ کر دا مولانا محمد منشاہ توہی دی سات ویج و فرمانا سانوی بلالے اللہ دل بڑ کر دا ہووے منظوری میری اسے ہی مہینے وچ رومکہ رہندی ہے دل رہندہ ہے مدینہ ویج آنکھوں ملکے سبحان اللہ مالک سونے ہاں میں تیری ذات تو صدقے جاں تو مکہ تو مدینہ کڈا پیارا اور کڈا سونے ہاں رپا سونے ہاں تو مکہ مدینہ کڈا سونے ہاں بڑایا ہے تو آنال سوننا ذرا چھوڑ فکر دنیا کی چھوڑ فکر دنیا کی چھوڑی کرامت جات صاحب تو آنال سونے ہاں جے گال سونوالی جے چھوڑ فکر دنیا کی چل مدینے چلتے ہیں چھوڑ فکر دنیا کی چل مدینے چلتے ہیں مومن خوش ہوتے ہیں مشرق وہاں جلتے ہیں چھوڑ فکر دنیا کی چی اواز نہ کہو سبحان اللہ ایک تو انہوں بندے دی گال سوناما قسمیں بندے ہاں میں لڑائیاں پاندے نے سمجھ آ جائے نا گال دی گال عام بندے کوڑو میں جڑا ساڑھے ورگا بے عمل بے علم بے عقل بے شکل بندہ گال کریں رابط کسا بھی گال دیلہ ہی پائیں اوہ دے دیلچ بھی آ جائیں دی بندہ دھپال پردہ اسلم ہو دا نا پاپڑ پہا ویچے نماز شام دی دا ٹیم ہو گیا شام دی نماز دی اذان انہیں پاپڑوں نکرج رکھے اللہ ہوا گا امام صاحب جماعت پہ کران غیر المغدوب علیہم الدوالین اے مغر کھلو تا ہے کہیں دا آمین مولانا صاحب نماز پڑھا اسلام علیکم ورحمت اللہ اسلام علیکم ورحمت اللہ مولانا صاحب اسلام پھیر دیا سارا کہیں دنے کیڑا ہے بھئی ایمان کہیں دا مول بھی جی میں ہے وہ سا کہا جو مرضی آخ لو بھئی ایمان آخو جو مرضی آخو مولانا صاحب مگر میں اچھی آمین کہنی ہے میں کہیں دیا رہنا میرے کل دلیل ہے انہیں کہا کردہ کیوں اسا کہا پاپڑ ویجنا اسا کہا مرے تو کسے بخاری شریف چکی پھر ویجنا پاپڑ ہے کہ کہیں نا میں دلیل رکھنا اسا کہا جی رکھنا اسا کہا ہاں بھئی داس تو انہوں پتا ہے وہاں بھی ہیں تو پھر میرا مرضی دلیلہ دیں 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 وہ سا کہا ایمان داری نال جیڑے جیڑے سارے میں مکہ مدینہ ویخ کے آئے نے ایمان داری نال سارے کھلو جو کھڑے ہو جو جیڑے جیڑے مکہ مدینہ ویخ کے آئے ایمان داری نال کھڑے ہو جو میری رہت نہ کرے آجے مسجد اندر جیڑے جیڑے مکہ مدینہ ویخ کے آئے نے کھڑے ہو جو ادھرو کھلو گیا ادھرو گیا جی ساو عمرے والے ادھر کھلو گیا وا وا سارے کھلو گیا امان داری نلدسو مکہ اچھی آمین ہندی اکھنے مدینے اچھی آمین ہندی اکھنے ہندی دے اے بڑی تسلیل آل اے کھلو گا ہندی دے ہندی دے وہ کہتا ہے کیوں مولوی جی ہون کہتا جی میں تو تم بھئی مانے ہو میں دے پھر بھی مولوی نو سمجھ نہیں ہے میں ہون ہی چوپ کر دی یار مولوی یو سانو جو مرضی کہلو پھر انتو آڈے کہن تیری آمین تنین چھاڑ سکتا آمین چھوڑ بھی کر دنیا کی کہو سبحان چھوڑ بھی کر دنیا کی چل مہدینیں چلتے ہیں مومن خوش ہوتے ہیں مشرق وہاں جلتے ہیں چھوڑ بھی کر دنیا کی مکہ شہر نرالہ ہے داتا عرش والا ہے اللہ ہی کے رزق پر سارے مومن پلتے ہیں چھوڑ بھی کر دنیا کی مدینے میں سٹھیارے والے اوپروانیوں گوھر کریا ہے مدینے میں مدینے میں بہارے ہیں نمازیوں کی کتارے ہیں آمین گونجتی ہے آمین گونجتی ہے بیدہ تیتلیا ملتے ہیں چھوڑ بھی کر دنیا کی ہمیں اچھا کہو ہمیں برا کہو ہم پہ جو فتوہ لگانا ہے لگاؤ الزام لگانا ہے لگاؤ بہتان لگانا ہے لگاؤ علامہ عسان علیہ شہید رحمت اللہ علیہ کے روحانی فرزن مولانا حبیب الرحمن یزدانی شہید رحمت اللہ علیہ کے روحانی فرزن خان نجیب شہید رحمت اللہ علیہ کے اسلامی بھائی یہ بات کہتے رہیں گے جس طرح ہم خدا مصطفیٰ کو نہیں چھوڑ سکتے مکہ اور مدینہ کو نہیں چھوڑ سکتے کعبہ کے رب کی قسم ہے اسی طرح ہم سورت الفاتحہ آمین کو نہیں چھوڑ سکتے ہم جہان چھوڑ سکتے ہیں محمد کے دین کو نہیں چھوڑ سکتے سارے ملکے کہو ہاں صلی اللہ علیہ وآلہ میرے پائی جان عبداللہ صاحب سیڈی بڑھا رہے ہیں دوسرے میرے پائی جان کی نا محبوب صاحب پائی عبداللہ یاسین صاحب پائی محبوب صاحب دووے میرے پر آ ماشاءاللہ اے بڑی بڑی دور تو اڑا پیغام جائے گا بڑی بڑی دور تو اڑا پیغام جائے گا عظمت والدین دے بارے اے اکمہ آڈر آیا میرے دوستو کیسا رب نے ماں باب دا شانتے مرتبہ تے مقام بڑایا سننا ذرا وَقَذَا رَبُّكَ اللَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اِيَا وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانَا اِمَّا اِمَّا يَبْلُغَنَّ اِنْدَقَلْكِ بَرَا حَدُهُمَا اَوْقِلَاهُمَا فَلَا تَقُلَّهُمَا اُفِّمْ وَلَا تَنْحَرُهُمَا وَقُلَّهُمَا قَوْلًا قَرِيمًا وَخُفِضْلَهُمَا جَنَاحَ الظُّلِّ مِنَ الرَّحْمَا وَقُلْرَبِّنْ هَمْهُمَا کَمَا رَبَّ یعنی صغیرہ اور قرآن پاگ نے ایک بات کہی ہے اَنِشْكُرْ لِي وَلِي وَالِدَيْك میرا شکریہ دا کرو اپنے ماں پہ آدھا بھی شکریہ دا کرو ایڈیاں گوڑیاں تھنڈیاں چھاواں لبدیاں نہیں مر جاونے ایک وارتے ماں لبدیاں نہیں سارا محلہ حسدہ وسدہ رسدائے خطرے دی خبر جدوں میں کوئی بندہ دسدائے اولاد نو پھر کرو بار کٹ دیاں نہیں مر جاونے ایک وارتے ماں لبدیاں نہیں دنیا تے یارو رب نے ماں نعمت عظیم بڑھائیے رب دی سو منظور نے گل ازمائیے مر جاونے ایک وارتے ماں لبدیاں نہیں سارے ایک دعا کر دیو جنہ جنہ نے ماں باپ فوت ہو گئے اللہ انہوں نے ماں باپ نو کروٹ کروٹ جنت اطاف چاچا جی کرامت جاڑ صاحب کنگن پورتوں فتح محمد تو آئے میں نے کہنا لگیا شیر ضرور سنا دیا جے مٹی دیاں تصویران رب با سونیاں توں بڑھائیاں نے آپ بڑھا کے تصویران مٹی وچ ملائیاں نے مٹی دیاں تصویران رب با کئی تصویران آکے تھے بڑھا پیاروں پاندیاں نے جس ویلے او چھڑ کے جامن چنتا دل نو لاندیاں نے ایسیاں گئیاں پھر نہ آئیاں ایسیاں توں لکایاں نے مٹی دیاں تصویران رب با سونیاں توں بڑھائیاں نے دنیا اتے آیاں یارو مٹی دیاں کئی تصویرانے یہ تھے آکے بڑھ گئیاں کئی سسیاں تے کئی ہیرانے آپ بڑھاویں آپ تُٹھاویں کھیٹاں توں رچائیاں نے مٹی دیاں تصویران رب با سونیاں توں بڑھائیاں نے دعا کرو جڑے سی زندہ وہاں اللہ صلیرانہ اسلام تے زندہ رہے ایمان تے اللہ موت دے منظور اللہ نو ترس داریندہ تصویران جو سونیاں نے ایک دنے تصویرانے تھے قدی نہ یارو ہونیاں نے آپ بڑھاویں آپ تُٹھاویں جڑیاں گئیاں پھر نہ آئیاں ایسیاں توں چھپایاں نے مٹی دیاں تصویران رب با سونیاں توں بڑھائیاں نے میرے دوستو جڑے سی زندہ وہاں سنو اللہ شکریہ ادا کرنا چاہیے تھے اس پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے امتیاں جیسے سونے رب نے اڈا سونا تے رب نے اتنا پیارہ بنایا تے اتنا بہترین بنایا کیلئے ہے وہ آگے میں سنا آگیا پھر انشاءاللہ جلدی آگے دوستو آخری کال ایک تو انہوں میں سنا دیا میرے یار دی فرمائشے نبی اللہ السلام دی چھوٹی جی عمر حلیمہ سا دیا سلام اللہ علیہ اے اس رات پھڑا کے انگلی پھڑا کے ٹورن دی جائے سخاریاں نے پاک پیغمبر علیہ السلام پیار محبت پہیاں کر دیاں نے تے گال سنوالی جی آکھیں حلیمہ لوری میں سننیا بول دے نہیں پھر بولو آکھیں ہیں حلیمہ لوری میں سننیا تُو سمجھا سوڑا جھولا میں جھولے نیا تُو سونجھا سوڑا جھولا میں جھولے نیا میرے ہاتھ دے سیتے سوڑا پا تُو چولے کپڑے میرے ہاتھ دے سیتے سوئی سلائی نا سوئی تاکے نا میں سی کے آپ تے نو کپڑے پانیا چولے ودیا سونے کڑتے میرے ہاتھ دے سیتے سوڑا پا تُو چولے انگلی پکڑ کے چل ہالے ہالے انگلی پکڑ کے چل ہالے ہالے چا پہر سوڑا تِو میں چال ونیا چا پہر سوڑا تِو میں چال ونیا تُو سمجھا سوڑا جھولا میں جھولے نیا نئی لوڑ دیوا بالن دی میں نو جو دو لوڑ پہن دی چانن دی میں نو اے دے موکھ تو زلفاں جھٹ چاہٹے نیا تُو سمجھا ایک واری بھیرا کو زبان اللہ تُو سونجا سوڑا جھولا میں جھولے نیا ویڑے ویچ حلیمہ حس دی تا وسدی خوش ہو کے سہلیاں نو خوشی نال دس دی منو اے حسیندہ انو میں حسینیوں خدا دی قسمیں کیا گلان تے کیا رحمتا تے کیا برکتا اللہ دیا میرے دوستو میں بہت زیادہ خوشی محسوس کر رہے ہیں آج تُسی تشریف لے آئے ہو تے میری تو ہڑے کے درخواستے اپیلے پاہی عبداللہ صاحب عبداللہ یاسین صاحب اور پاہی محبوب صاحب دووے سیڑھیاں والے اے بارہ نوی تشریف لے آن مغرب تو بات مغرب دی نماز تو بات اگر شاہ جی خطاب کرنے مغرب تو بات اشاہ تو بات او کہنے تے اشاہ تو بات ضرور سارے پندگے میری اپیلے انہوں نے بیان سنے ہیں جو دیکھو مولوی ہیں دے بارے کوئی کوڑی تتیگال نہ کریا کرو شاہ جی کل رات آٹھ وزے ائرپورٹ تے جہاز اترے اللہور او تو کار نہیں گیا سدھے جلسے تے گیا سدھے جلسے تے گیا اور میں اونا تو پہلہ ایک کھنٹہ تقریر کر کے پہلہ میں گجرہ وارے تقریر کی تھی پھر میں نوکھر اوستو پہلے بھی دن بھی دو جلسے اوستو پہلے دن بھی دو جلسے جلسے ہی جلسے آج میں تو اڈے کوڑا آزری واسطے آیا انشاءاللہ بارہ نو او تشریف لے آنگے اور کل دا تسی صاحب لاؤ کل تین جلسے نے لیکن میں کل ایک جلسے لاؤر آزری دے آنگا او تو انشاءاللہ مولانا محمد آصف ربانی صاحب دا جلسہ ہے او تو میں یارہ تو بارہ وائی تک تقریر کر کے ایک وجہ انشاءاللہ میں ائرپورٹ پہنچنا ہے میں انو پھر آل اینڈ دیو آن دے آصار اب میں پھر آجا مانگے انشاءاللہ اللہ دے فضل و کرم دے نال تے میری ایک اے بھی کوشش ہے میرا دل کر دا ہے تو اڈے نا نے انجدہ پیار ایک وری اللہ کرا دے کہ میں سعودی عرب تو آنگا جہاں آج فیصلہ باد ائرپورٹے اترے میں او تو سدھا سٹھے آڑے آنگا تاکہ اے بھی تو اڈی گالب ہو رہی ہوئی تو اڈے پائی جان دعا کرو پائی حیدر صاحب جہاں دے پائی جان لئی جگردہ مسئلہ ہے اللہ محبوب صاحب دے پائی جی حیدر صاحب نے اللہ صحت اتا فرما شفاء کاملہ עجلہ اتا فرما اور پائی عبداللہ یاسین صاحب circumstance دے پائی جان پائی محمد یاسین رحمت اللہ اللہ جنت الفردوس اتا فرما اللہ قرآن سنن دا بول بالا فرما الحمدللہ رب العالم اللہ بیمارانه صحت اتا فرما پائی محمد عبداللہ یاسین صاحب فرمارے ہیں اللہ بیمارہ نسویت عطا فرمائے الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین والصلاة والسلام علی رسول کریم اللہم صلی علی محمد و علی محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد و علی محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی ابراہیم انکا حمید مجید اللہم انصر لسلام والمسلمین اللہم اید لسلام والمسلمین ربنا افر لنا ولیخواننا اللہزین سبکونا بالایمان وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلَّ لِلَّذِينَ عَامَنُوا ربنا انکا روف الرحیم اللہ مکفنا بِحلالِكَ انحرامِكَ وَأَغْنِنَا بِفَضْلِكَ اَمَّن سِوَاك دعا کرو شاعر اسلام علانہ محمد یا صاحب عمیر اللہ نے امی جیر جنت عطا فرمائے اللہ نے ابو جیر سیت عطا فرمائے یا اللہ سب بیمارہ نو شفا دے ایک ایوی دعا کر دیو تو بڑی بڑی مہربانی ہوگی اللہ تو انو برکتان دے دعا کر دیو اللہ میرے پیارے والدین نو میرا سونا رب میرا پیارا رب میرے پیارے والدین نو اللہ کروٹ کروٹ جنت عطا فرمائے یا اللہ قرآن و سنن دا بول بالا فرمائے میرے اللہ توحید و سنن دا چرچت غلبا فرمائے یا اللہ ساڑے اس مسجد خطیب مولنا کی نام مولنا عشق صاحب نے اللہ لمی زندگی عطا فرمائے اللہ نے علم و عمل چیزافہ فرمائے اللہ شیح عدری صاحب دی صحت علی زندگی ایمان علی دراز فرمائے یا اللہ پورے پنڈ تے اپنی رحمتہ فرمائے اللہ پورے گھون تے اپنا فضل فرمائے اللہ پوری بستی تے اپنا کرم فرمائے یا اللہ کریم صاحب نے اسلام تے زندہ رکھیں خاتمہ ایمان تے کریں اللہم آئیزہنا فی الدنیا والآخرہ وَلَا تُسِلَّنَا فِي الدُّنْيَا وَالْآخرہ انتا وَلِيُّنَا فِي الدُّنْيَا وَالْآخرہ تَوَفَّنَا مُسْلِمِينَا وَالْحِقْنَا بِسْوَالِحِينَ رَبْبَنَا تَقَبَّلْ مِنَّا اِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ اگر کوئی ٹیم تھوڑا جائے اندھا تو میں ایتھو چگامہ میں چلے جانا سی سمندری تو اگر چگامہ ایک گاؤں ہیں اُتھے جلسہ سی لیکن اُتھے خطیب صرف ایک کوئی سی نال میں پہنچ نہیں سکتا نہیں تھے میں اللہ اُتھے بھی جلسہ کر کے پھر اللہ دے فضل و کرم دنال واپس جانا سی لیکن مولانا محمد افضل عطیق گجر صاحب جو کہ حضرت مولانا صاحب زادہ محمد سرور شفیق صاحب رحمت اللہ علیہ دے چھوٹے پائی نے مولانا فضل عطیق گجر صاحب دعا کرو اور مولانا فضل عطیق گجر صاحب دی سیت آلی ایمان آلی اللہ عمر دراز کرے انہوں نے میں معذرت کی تھی ہے کہ میں نے عمرے تو انشاءاللہ واپس اللہ پاک نے لیاں دا اپنی رحمت دینا تو میں آندھی چگام آندھی اندر آزری دیکھے تو انشاءاللہ میں ضرور دیان کرنگا تو دعا کریا کرو اللہ ساڑے اخلوص پیدا کرے اللہ صاحب اپنی رضا دا طلبگار بنائے اللہ صاحب پاک پیغمبر علیہ السلام دا حبہ دار بنائے اللہ صاحب اسلام دا پیرے دار بنائے اور سارے ہاں واسطے میری دعا ہے اللہ صاحب اپنے والدین دا فرما بردار بنائے اللہ صاحب سارے ہاں اللہ حیادار بنائے یا اللہ قرآن و سنن دا بول بالا فرما میرے پائی جان امجد صاحب فرما رہے صاحب مولانا صاحب رب کدہ میر بانے رب واقی بڑی ایستہ عظمتہ والا بڑا جبار کہار ستارے سانو سمجھ آئے یا نہ آئے مالک بڑا میر بانے جنو اللہ عزت عطا کرے جنو اللہ شان دے جنو اللہ مرتبہ دے جنو اللہ مقام دے کوئی کھو نہیں سکتا دعا کرو سانو اللہ اپنی توحید دی سمجھ عطا فرم آج میرے پتر میرے پتی جے طلحہ نجمی نے جڑا بیان کیتا ہے میں ایک دعا نگال سنا ہوا کہ ماں پہ اندھی دعا کی نہیں قبول اندھی ہے اے دی امی اے دے ابو جان اور امی جان بڑی دعا کر دینے اے تھے بار بار کہہ رہا ہی نا چاچو جی دی دعا ہے چاچو جی دی دعا ہے اے ہو جائے کروڑ چاچے ہون ایک اے دی امی نہیں بن سکتی اے ہو جائے لکھاں ارباں کھرباں چاچے ہون اے دا ایک ابو نہیں بن سکتا اللہ اے دے والدین دیاں زندگیاں دراز کرے اور علامہ احسان علیہ زہیر شہید رحمت اللہ علیہ نے ریاض نماز پڑھی شرہم صاحب دے مگر امام کعبہ جیڑا آج کل شرہم صاحب نے نا اونا مگر علامہ صاحب نے نماز پڑھی او دو طالب علم صاحب نے شرہم صاحب ریاض دے اندر علامہ صاحب نے نماز پڑھی بڑی پیاری آواز علامہ صاحب آئے علامہ صاحب نے متھا چومیاں کہنے لگے بچے دی آواز بڑی پیاری ہے بچے دی آواز ہے سوز بڑھا ہے بچے نے سونا قرآن پڑھے آئے تے سر دے ہوتے آتھ پھیریا تے موڑے دے ہوتے آتھ راکے نا متھا چومکے فرما دینے جا تے نو عرش والا بیت اللہ دا امام بڑھائے جو میں تیری آواز سونی شرہیم صاحب کو نہ پوچھو شرہیم صاحب حافظ ابتسام علیہ زہیر صاحب حافظ اللہ تعالیٰ نو ملے تے شرہیم صاحب روئی جان اکھاں میں چوہاں سو بہائی جان کہیں دینے ابتسام صاحب میں جدوں تو بیت اللہ دا امام بڑھائے منو علامہ صاحب دی دعائیں یاد ہوں دیئے اور میں تنہائی دے اندر اتنا رونا ہوا تے اتنے میری اکھاں چوہاں سو ہوں دے نے تو میں کہیں نہ ہوا اللہ اگر آج زندہ ہوں دے تے خورش رہیم نو بے اکے کنہ خوش ہوں دے کہ جنہ دی دعان منو اللہ نے آج امام کعبہ بڑھا دی دعا کرو اللہ شہدائی علیہ حدیث دے جنت درجے بلاند فرمائے اور سارے آگے میری دعائیں دعا کرو نوجوان موسیٰ یوسف اللہ دی شادی برکت پا دے اللہ عزت وقار دنال اے فریضہ سار انجام دین دی توفیق عطا فرمائے اللہ پوری دنیا دے مسلمانانو سنت دے مطابق اللہ شادیاں دی توفیق دے اللہ ساریاں ساریاں زندگیاں دین والیاں بنا دے ساریاں دین زندگیاں نیکیاں والیاں بنا دے بندیاں تو حکم مان لے سونے رب دے زندگی دے سا نیوں مل لب دے موتوں پیچھے ویلا نیوں ہاتھ آونہ نیکیاں کمال ہے جنہ نال جاونہ اور میں اپنے برادر محترم پیارے بائی عزید جناب الحمدللہ سمہ الحمدللہ پائی محمد خلیل دیو صاحب دا بڑا شکر گزاراں پہلا جمع جا کے پڑھیا میرے دوستو مسجد عیشہ دے اندر اتھے فیصلہ بات پھر دو سو نو چاکے دے اندر جنانے روڑتے گئے اتھو ایتھے سٹھے آڑے آئے یہ سب دین دیاں برکتانے اللہ اس مبدنو قبول فرمائے اللہ اس پیارنو قبول فرمائے اللہم آئیزانا فی الدنیا والآخرا ولا تزلنا فی الدنیا والآخرا انتا ولیونا فی الدنیا والآخرا توفنا مسلمینا وعلیقنا بسالحین سارے دعا کرو برادرم عزیزم محترم مکرم مولانا محمد منشا تحیدی صاحب اے ساڑی خبرگیری راکھ دے رہے مولانا صاحب آجی کیتے ہو جی آج میں باول پورا مولانا آجی کیتے ہو جی میں آجی ملتانا مولانا صاحب آجی کیتے ہو جی میں آجی گجرنہ والے ہیں مولانا صاحب آجی کیتے ہو جی میں فیصلہ باد آ رہے ہیں مولانا صاحب جی کل کیتے ہو میں جی عمرت جا رہے ہیں مولانا صاحب جی اللہ پالتا رہمتہ کرے اے تو اڑیاں دعاں تو اڑا پیار تو اڑی محبتہ اللہ اے نمہ ابتانو قبول فرمائے ساڑیاں دعاں تو اڑی لی سٹھے آڑے دے اندر بھی نے انشاءاللہ مکہ بھی ہونگیاں مدینے بھی ہونگیاں اللہ اے نا سارے ہاتے راضی ہو جائے اللہ اے نا سارے ہاتے خوش ہو جائے یا رب کر منظور دعائیں سن سڑیاں فریاداں جنا دے کول اولادنی مولا انا نو دے اولاداں یا رب مالی طاقت دے وی حج کرنو جائیے نال بدنی طاقت دے وی خیری مڑ گھر آئیے دنیا وچ محتاج اسانو کسے دا نہ کرتوں آپے کم سواری سارے رحمت کریں نظر توں دن تے رات گناہ واندر ساری عمر لنگائی اور کسے نو آسم لاندی پرسان نو آسے لائی سو واری ایسا توبہ کیتی دو سو واری پنی پھر بھی ایسیاں توبہ کر دے یا رب ساڑی منی مڑ مڑا سیاں توبہ کر دے ہو گیاں بے تبارے دار تیرا سی چھڑ دے نائی مولا بخشن ہارے جے تو سانو بخشنہ نائی اصیر اور ارض سنائیے اور کوئی بوا دستے سانو جس دروازے جائیے اور نہیں دروازہ کوئی پکا یقینہ سانو رحمت تھاٹھ اپنی وچ کہہ دے جاؤ میں بخش آتو آنو یا اللہ سانو سارے انو معاف فرما دے اللہ سانو سارے انو بخش دے اللہ ساری دنیاں آخرت بہتر فرما دے اللہ سارے ان دے اپنی رحمت اندر نزول فرما دے ربنا تقبل منا انکا انتا السمیع العلیم وطب علینا انکا انتا التواب الرحیم وصل اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہی محمد وعلی علیہی وآلہ صحابہی وآہل بیتہی وآزواجہی وزریاتہی اجمائین ورحمت کا یا ارحم الراحم